ایک سوال بھائی محمد اقبال محمد حسن صاحب ہیں جو پوچھتے ہیں کہ موجودہ دور میں کامیاب جماعت کونسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گی آپ اس کے لیے جو جواب حضور نے دیا ہے وہی سن لیے ما انا علیہ و اصحابی جو لوگ اس طریقے پر ہوں گے جو میرا طریقہ میرے اصحاب کا ہے وہ ہے اصل میں جو نجات پانے والے ہیں لیکن اس کو آپ صرف نماز کے مسائل یا طہارت کے مسائل تک محدود نہ سمجھئے سب سے بڑی سنت محمد الرسول اللہ کی کیا ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں رفعیہ دین میں اختلاف ہے ہے یا نہیں ہے اختلاف ہے بہت سی اور سنتوں میں اختلاف ہے ایک سنت وہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہو جو ساری عمر آپ نے کام کیا اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہود اس میں آپ کو پاگل بھی کہا گیا مجنون بھی کہا گیا آپ پر پتھراؤ بھی ہوا تین سال تک شہب بنی حاشم کے اندر آپ نظر بند رہے اور آج کیا آپ جیل پر قیاس نہ کریں جیل میں تو کھانا ملتا ہے اور ایک کلاس بی کلاس کے لیڈر لوگ جب آتے ہیں جیل سے تو معلوم ہوتا جسم بنا کے آئیں لیکن وہاں کیا تھا ٹوٹل بینڈ کوئی چیز کھانے کے اندر نہیں جا سکتی پھر آپ کو معلوم ہے آپ مجروح ہوئے ہیں آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے ہیں تو اس اعتبار سے یہ ہے مَا عَنَا عَلَيْهِ وَأَسْحَابِ حضورﷺ کا طریقہ تو یہ تھا دین کو غالب کرنے کے لیے بھوک آئے غزوہِ عذاب میں کیا حال تھا فاقوں پر فاقے اور اس حالت میں حکم ملا گے خندق کھو دو کمر دوھری ہوئی جا رہے یہ فاقے سے تو پتھر باندھ کر اپنی چادر سے پیٹ کے اوپر کس لیا ہے تاکہ کمر دور ہی نہ ہو جائے جب ناقابل برداشت ہو گیا حضورﷺ کے پاس آئے حضورﷺ اب ناقابل برداشت ہے دیکھئے ہم نے اپنی پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے آپ نے کرتہ اٹھا کر دکھایا دو پتھر باندھے ہوئے تھے یہ ہے مَا عَنَا عَلَيْهِ وَأَسْحَابِ اس لیے کہ جو آیت آئی ہے جو ہماری سیرت کی تقریروں کو مزین کرتی ہے وہ کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْلَةٌ یہ عصوہ حسلہ کیا ہے صرف مسوا کے صرف شلوار کو یا پاجابے کو ٹکھنے سے اوپر رکھنا ہے وہ بھی ہے ٹھیک ہے سنت ہے جو کرتا ہے اچھا کام عصوہ حسلہ تو آیا ہے غضوہ احضاب کے زمن میں وہ آئیت آئی کہاں ہے غضوہ احضاب کے زمن میں آئی جو لوگ اس کو اختیار کریں گے وہ ہوں گے جو غضور کے ساتھ جنت میں جائیں